قرآنِ مجید میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا وَلَوْ تَرَا اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ اللہ اکبر اللہ نے کہا اے نبی کاش کیا آپ دیکھ لیتے کہ مجرم گنہگار بندہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہوگا جیسے کوئی چوری کر کے جاتا ہے تو پولیس والے کے سامنے حوالدار کے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہوتا ہے ایک مجرم ایک گنہگار بندہ اللہ کے پاس جب جائے گا تو سر جھکا کے نیچے کھڑا ہوگا نَاكِسُوا رُؤُوسِمْ اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوگا وہاں سینہ تو نہیں اتان سکے گا آپ سب چیزیں لیکھ جائیں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ریکویشٹ کرے گا اللہ سے کہے گا کیا کہے گا رَبَّنَا اے ہمارے رب ناظرین آپ غور کریں کہ آج رب کے بارے میں دنیا میں بتایا جا رہا ہے اس کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے ٹھیک ہے یا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے نا مرنے کے بعد سب سمجھ میں آ جائے گا اللہ کے سامنے جب وہ پیش ہوگا اس کو زندگی کا مقصد سمجھ میں آ جائے گا آج زندگی کا مقصد بتایا جاتا ہے تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا وہ سمجھتا ہے کہ مولوی لوگ بالکل موڈرن تہذیب سے ہٹا کر کے کچھ اور بتا رہے ہیں آج نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تب اللہ سے کیا کہے گا رَبَّنَا اے ہمارے رب اب سرنا یہ کون کہے گا یہ مجرم آدمی کہے گا یہ گناہ کرنے والا بندہ کہے گا یہ وہ بندہ کہے گا جو صبح سے شام تک غلطیاں کرتے رہتا تھا اس کو منع کیا آئیتا تھا باز نہیں آتا تھا تب کیا کہے گا رَبَّنَا اے ہمارے رب اب ہمارے رب اب سرنا اور ہم نے جہنم میں چیخنے چلانے والوں کی آواز بھی ہم نے سن لی تو اللہ تُس سے صرف ایک ریکویشٹ ہے صرف ایک ریکویشٹ تُس سے کرتے نہ تُس سے ہم جنت مانگتے نہ تُس سے عذاب کی دوری کے بارے میں سوال کرتے ایک ریکویشٹ صرف تُس سے یہ ہے کہ کیا کر دے اللہ ایک بار لوٹا دے بس اب کچھ نہیں مانگے اب نہ کبھی زناکاری کریں گے نہ کبھی گرڈ فرینڈ منائیں گے لڑکیاں کہیں گے نہ کبھی بارڈ فرینڈ منائیں گے اور کیا کہیں اب بے پردہ نہیں گھومیں گی اب ہمیشہ ہجاب میں رہیں گے وہاں صدر جائے گا کیوں صدرنے کی خاص وجہی ہوگی کہ جہنم سامنے اب یقین ہو گیا دیکھنے کے بعد ہر کوئی مانتا ہے نوجوان لڑکے کو اگر باپ کہے کہ بیٹا فاشٹ موٹر سائیکل مت چلا اس کو یقین نہیں آتا ہے کہ ہاں نقصان بھی ہوتا ہے لیکن وہی نوجوان جب کسی ہائیوے پر یا کسی سڑک پر کوئی حادثہ دیکھ لیتا ہے خود بخود سلو ہو جاتا ہے دیکھ لیا نگاہوں سے نا آج نگاہوں سے دیکھ نہیں رہا ہے قبر کے عذاب کا انکار کر رہا ہے اللہ کا انکار کر رہا ہے جنت کا انکار کر رہا ہے جہنم کا انکار کر رہا ہے لیکن جب سب چیزیں سامنے آ جائیں گی تو اللہ رب العزت سے جہنم سے پناہ نہیں مانگے گا بلکہ اللہ سے کیا کہے گا اللہ سے زندگی کی بھیق مانگے گا میرے بھائی ناظرین کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے زندگی کی بھیق مانگے گا ایک وہ انسان جو دنیا سے گناہ کر کے گیا ہوگا اللہ کے پاس جیسے بچہ جب فیل ہوتا ہے آپ جانتے ہیں مثال بچہ جب فیل ہوتا ہے تو اپنے والدین سے کیا کہتا اب بس ایک بار ٹینت میں اور پڑھ لینے تو اب پاس ہو کے بتاؤں گا ایسے کچھ بے وقوف لوگ آئیں گے اللہ کے پاس کہیں گے اللہ آپ بلکل صدر کے بتائیں گے اب کبھی غلطی نہیں کریں گے وہ جو بیٹھ کر کے کونے میں ہم چلم پیا کرتے تھے اب نہیں پییں گے بہت زیادہ جدائی کے عالم میں یہ ہوتا تھا بہت ٹنشن ہوتا تھا سگریٹ پیتے تھے اب کچھ نہیں پییں گے اب صرف اور صرف تیری باتیں ہم سنیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مجرموں کو ایسے گنہگاروں کو ایسے نافرمان بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہے گا تو جھوٹا آدمی ہے تو جھوٹ بولتا ہے تو مکار آدمی ہے یہ تو بار بار کہتا ہے دنیا میں جب تو بیمار ہوتا تھا دنیا میں جب تری طبیعہ خراب ہوتی تھی تیرے نسوں میں جب انجیکشن لگایا جاتا تھا جب انجیکشن کے جرے تجھے دواپ ہوچائی آتی تھی تب تو صدر جاتا تھا اللہ ٹھیک کر دے اب صدر جاؤں گا اب نماز پڑھنا شروع کر دوں گا کچھ دنوں تک گناہ سے باز آجاتا تھا لیکن تیرے اندر تھوڑی قوت آجاتی تھی تیرے اندر تھوڑی طاقت آجاتی تھی تیرے پاس میرے بتانے والے بندے پہنچتے تھے پھر اسی ہردھر میں پہ تو آجاتا تھا تیرے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا تھا دو تین مہینے تک تیری ٹی وی بھی بند ہو جاتی تھی اور تیری گرل فرنڈ بھی آنا جانا بند کر دیتی تھی آج تُو مجھ سے زندگی کی بھیگ مانگ رہا ہے نہیں اب زندگی کی بھیگ نہیں ملنے والی ہے اب تجھے جہنم کا عذاب ملنے والا ہے اب تُو جہنم میں جانے والا ہے اب تجھے اس جہنم میں ڈالا جائے گا تیری غلطیوں کی بنا پر تیرے گناہ کی بنا پر اور یہاں پر تجھ پر کوئی رحم نہیں کیا جائے گا جیسے جیل ہوتا ہے جو جیلر ہوتا ہے پٹائے کرنے والا تھوڑی دیر بعد تھک جاتا ہے بلتا ٹھیک ہے میں کھا پی گیا تو پھر ماروں گا وہاں پر تھکنے کا معاملہ بھی نہیں وہاں پر اتنا سخت عذاب ان گنہگار بندوں کو دیا جائے گا جو دنیا کے اندر گھٹیا کام غلطیوں کے اندر ملوث ہوں گے کہ عذاب پر عذاب دگنا عذاب یہاں تک اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ جب جب بھی اس کا چمڑا جلے گا ہم دوسری چمڑی اس کے جسم پر چڑھا دیں گے کیونکہ سائنٹیف کے دبار سے جو چمڑی ہماری ہوتی ہے ناظرین کرام یہ جلنے کے بعد آدمی کو درد کا احساس ختم ہو جاتا ہے تو اللہ نے کیا کہا چمڑی جلنے کے بعد دوسری چمڑی چڑھائیں گے آہ تو میرے پاس تو آہ دنیا میں کتنا بھی تو فدک لے یہاں وہاں بھاگ لے بہت ترمخہ بننے لے کب تک ساٹھ سال ستر سال کتنا جیگا سو سال کیونکہ گناہ کرنے کی بھی ایک لیمٹ ہوتی ہے ایک لیمٹیشن تک آدمی گناہ کر سکتا ہے اور عام طور سے گناہ کرنے کا جو لیمٹیشن ہوتا ہے ناظرین اکرام وہ لیمٹیشن میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس عمر میں بندہ گناہ کرتا ہے اس کے گناہ کرنے کی قیفت کس وقت زیادہ ہوتی ہے اور کب کم ہو جاتی وہ بھی چیزیں بتاؤں گا تو اللہ رب العزت نے کیا بیان فرمایا کہ جب جب بھی اس کا چمڑا جلے گا ہم دوسری چمڑی اس کے جسم پر چڑھا دیں گے میں انکار کرتا تھا نا تو دنیا میں ہماری باتیں جب کوئی بتانے والے آتے تھے تو کیا کہتا تھا تو یہی کہتا تھا کہ ہم آپ کی باتوں کو نہیں مانیں گے ہم آپ کی باتوں کا انکار کریں گے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے